ہمارے چینل سے جلنے کے یہ یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ کریں ذرا سی بیلڈنگ دیکھی ذرا سی شہرت دیکھی دوسروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتی ہیں اور میں کہتا ہوں اس میں جوان بھائی بھی دوشی ہے باپ بھی دوشی ہے میرے دوستو کل قیامت میں حدیث سعیہ سنو میرا کریم اللہ اعلان فرمائے گا وہ باپ کہاں ہے جن کی بیٹیا جوان تھی اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول نہیں کیا میرا رب اعلان فرمائے گا فرشتو پکڑ لو اس باپ کو اور مو کے بل کھسیٹ دے ہوئے جہنم میں ڈال دو یہ سوچ رہے ہیں باپ نہیں پکڑے جائیں گے بیٹیا کہاں گھوم رہی ہے بیس بیس ہزار کے موبائل بیٹیوں کے ہاتھ میں کونسا بزنیس ہے کیا کام ہے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل لوگوں یہ موبائل اگر بیٹی کے ہاتھ میں ہے تو سمجھ لو کینسر کی طرح ہے کینسر کی طرح اگر یہ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو ناسور ہے اگر بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے ایک دن تمہاری عزت دار دار ہو جائے گی ایک دن تمہاری عزت چورا ہے بچا کے نیلام ہو جائے گی ایک دن تمہاری عزت میں آگے لگ جائے گی اس لیے باپوں ضرورت ہے اس لیے بھائیوں تمہیں ضرورت ہے کہ اپنی جوان بہنوں پہ کنٹرول کرو بیٹیوں پہ کنٹرول کرو کہ بیٹی تو استعمال موبائل کیوں کرتی ہے تیری وجہ کیا ہے استعمال کرنے کی تو کیوں جاتی ہے مارکیٹوں میں گھومنے کے لیے بے پرتا کس کے ساتھ مارکیٹوں میں گھومتی ہے اس لیے ضرورت ہے کہ باپ بھی کنٹرول کریں بھائی بھی کنٹرول کریں اور شہر بھی اپنی بی بیو پہ کٹ بہت اچھا خالی مولویوں کا یہ کیا ٹھیکا مولوی روز سمجھا رہے ہیں ہر اسٹیس سے مولوی سمجھا رہے ہیں ہم اخبار کی سرکیہ پڑھتے پڑھتے تنگ آگئے حضرت لوگ قدمے کرا دیا ہمارے بولنے پہ نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں میڈیا ہمارے پیچھے پڑھی رہتی ہے مگر میں آپ سے کہتا ہوں جتنی ذمہ داری ہماری ہے جتنی ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ آپ نے گھر کو دیکھیں یہ بیٹیا چلی کہاں جہاں ان بیٹیوں کو ہو کیا گیا ہے نہیں ڈرتے یہ حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن باپ مو کے بل گھسیٹے ہوئے جہنم میں بھینکے جائیں گے جوان بھائی جنہوں نے اپنی بہنوں پہ کنٹرون لے کیا میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا رب اعلان فرمایا ان بھائیوں کو پکڑ لو اور مو کے بل گھسیٹے ہوئے جہنم میں ڈال دو وہ شہر کہاں ہے کہ جن کی بیویاں بھی پرتا گھومتی تھی رب اعلان قرمایا کوئی نہیں بچے گا اللہ اعلان فرماتا ہے ہم نے مردوں کو اور تو کے اوپر حاکم بنا کر بھیجا عجیب معاملہ ہے عجیب رنگ ہے بے چین تو نہیں ہو رہے ہو کلوی سی تو نہیں لگ رہی کلوی ہاں تھوڑی ہے تو مگر کلوی دوا کام بھو جلدی کرتی اس لئے کلوی گولی کھائے گا ہمیں محبت کے ساتھ اور یہ کوئی کم تھوڑی ہیں یہ نوجوان کوئی کم تھوڑی کھونے یہ کوئی کم تھوڑی ہیں چوراو پہ کھڑے ہو کر کتوں کی طرح بیٹیوں کو تکرے کتوں کی طرح ہیا نہیں آتی شرم نہیں آتی کسی کی بیٹی پہ نظر ڈالنے سے پہلے آرام سے بیٹ جائی آرام سے بیٹ جائی آکے بیٹ جائی کسی کی بیٹی پہ نظر ڈالنے سے پہلے کسی کی بیٹی پہ کندی نظر ڈالنے سے پہلے یہ احساس کر لو کاش کوئی میری بیٹی پہ کندی نظر ڈالے گا میرے دل پہ کیا گزرے گی کسی کی بہن پہ کندی نظر ڈالنے سے پہلے یہ احساس کر لو کوئی اگر میری بہن کو کندی نگاہوں سے دیکھے گا میرے دل پہ کیا گزرے گی کسی کی بیوی پہ کندی نگاہ ڈالنے سے پہلے دل پہ کیا گزرے گی ہمارا کام ہے سمجھانا جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کرکہ دیکھ اور جنت بھی یا دوزخ بھی نہ مانے تو مرکہ دیکھ ہمارا کام سمجھانا بھئی ہم بریوزمہ ہیں کسی کی بیٹی کو تکنے سے پہلے نوجوانوں تم سے کہنے لگاؤں کسی کی بیٹی پہ گندی نگاہ داننے سے پہلے یہ احساس کرو کوئی کہیں میری بیٹی پہ گندی نگاہ دیکھ بھائیہ بیٹی ہم تم سے کہیں بیٹھ جائے آرام کے ساتھ اچھے ختم کریں کہ بولیں چھالیس منٹ ہوگے ختم کریں بولیں ذرا مسکرا کے بول دو یار سبحان اللہ مسکرا کے اللہ آپ کو سلامت رکھ ادھر والے بھی مسکرا کے بولیں بہت اچھا ماحول ہے میں کبھی نراز ہوتا ہی نہیں میرے لبوں کے مسکرات کبھی نہیں جاتی ہے اور یہ نراز ہونا بھی اللہ رسول کے لیے ہے یہ محبتیں بھی اللہ رسول کے لیے ہیں سبحان اللہ رسول کے ساتھ کچھ باتیں میں آپ کو دینے لگوں کل قیامت کا دن ہوگا میٹھا میٹھا رگ دو یار کیا ہے ممپلی ہے ممپلی بھی لاتا جلسے میں وہ ٹیم پاس سمجھتا جلسے ابے بھائی دیکھ سیکھنے کا معاملہ وہ ٹیم پاس سمجھ رہا کیوں آیا تھا ٹیم پاس کرنے کے لیے گھر میں سو جاتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا سنے 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 زنا کرنے والا میرا رب اعلان فرمائے گا ادھر دیکھیں ادھر کیج کریں جملے کو زانیا کو لائے جائے گا زانی کو لائے جائے گا اس کے شرم کا سے ایک ایسا پیپ نکلے گا اتنی بدبو ہوگی اتنی ڈینجر بدبو ہوگی میرے نبی اعلان فرماتی ہے اگر اس کی بدبو دنیا میں ڈال دی جائے سارے جنات سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے اللہ تمامی حضرات بولیں اللہ ایک بار سنو سنو ایاشو گونٹو کو آباد کرنے والو مکاریوں کے اٹھو پہ اپنی زندگیوں میں آگ لگانے والو پہن بیٹیوں کے عزت کو نیلام کرنے والو سنو توجہ کے ساتھ میرا اللہ اعلان فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا میرے نبی نے اعلان فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا پیاس زانی کو اتنی شدت کی لگی ہوگی زبان لٹک جائے گی ادھر دیکھیں زبان ایسے لٹک جائے گی جیسا مائی جون کے مہینے میں کتے کی زبان لٹک جاتی ہے پیاس کی وجہ سے زبانیں لٹک جائیں گی یا پیاس پیاس کہ کے پکارے گا اس کی شرمگاہ سے یہ پیپ نکلے گا ایک پیالے میں کرنے کے بعد اسے پینے کے لیے دیا جائے گا جب یہ اپنے لبوں کے قریب لائے گا گھوٹ مارے گا سنیں 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 جب یہ گھوٹ مارے گا اتنا خطرنا کرم ہوگا نیچے والا ہوت ورم اتنا آ جائے گا اتنا ورم آ جائے گا لٹک کے زمین پہ آ جائے گا اوپر والا ہوت پلٹ کے پشت پہ آ جائے گا شکل ایسی ہوگی جیسا سوفر کی شکل ہوتی ہے اہلِ محشر پوچھیں گے اللہ یہ کون بدبخت لوگ ہیں کون سے بدبختوں کی جماعت ہیں میرا رب اعلان فرمائے گا یہ ان لوگوں کی جماعت ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں رہنے کے بعد اپنی شرمگاہو کی حفاظت نہیں کی تھی اس لئے درو اللہ کے عذاب سے افراد تفریح نہیں مکاریا نہیں سیدھا سیدھا زندگی گزارو دل تو چاہتا کہ بہت کچھ کہوں مگر کیمرے کے سامنے ساری باتیں ہم نے کہہ سکتے ہیں کہہ نہیں سکتے ہیں سنیں بس کتنے کو سمجھ لیجئے محبت کے ساتھ کچھ اشارے میں سمجھ لیجئے اپنے علماء کے قریب آئیے اپنے علماء سے محبت کیجئے اور ان کی زندگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھئے کہ ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزار چلو پھر مدینہ کی طرف چلتے ہیں پیار سے بولیں سبحان اللہ کہاں سے بات چلی تھی در دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جا کے چلی آرز کرتی ہے یا رسول اللہ اس بات سے میرا بچہ مجھے بات یہی تھی نا واپس دلا دو میرے آقا نے فرمایا اوہ ہوا دنیا میں چتنے ملک ہیں دو سو چھے ملک ہیں ان کے پرائی منیشٹر پڑے پڑے سوپر پاور ہیں امریکہ کا سب سے سوپر پاور مانا جاتا ہے مگر نوجوانوں حکومت ہوا پہ نہیں چلتی ہے آؤ تیرا میرا نبی حسنین کے نانا کی پاور دیکھو میرے کریم آقا نے یار چچا غلط ہونا نا سارا بیٹے نا یار بہیا دکھ اس لیے ہوتا ہے اٹھارہ سال کا بھی لگا کے بیٹھے ہاں اٹھارہ سال کا اٹھارہ سال کا نوجوان دیکھو ہمارا تو چھوارا بہت باتا نہیں کون سے کالے خرم کرتا ہے ارے کوئی بڑھا بچارہ لگ کے بیٹھے دیوار سے تو بیٹھے یہ جوان اللہ رحم فرمائے اوہ نوجوانوں اپنی جوانیوں کو بچاؤ یہ صحت اللہ کی بہت پڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے اس لیے اپنی جوانی کو بچاؤ رات و رات ایاشو کے مناظر مکاری و گھنٹے رات کے بارہ بجے تک پہلی ایم بی رات کے بارہ بجے کے بعد دوسرا نیک آجاتا چار بجے تک اسے استعمال چار بجے کے بعد کتے کے طرح پڑھا نہ فجر ہے نہ زہر ہے تم سے تو وہ پرندے بہتر ہیں جو رات کو ایشاہ کے وقت ہم نے کبھی پیڑوں پہ بولتے نہیں دیکھے اور فجر کی آزان کے وقت ان پرندوں کو ہم نے کبھی خاموش بیٹھے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سنیں محبت سے بول دیں آپ بول دیں بابو کوئی ہماری بات برا نہ لگے آپ کو ہم آپ کے لئے بول رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے برا نہیں ماننا ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک ہے یا رسول اللہ بہت اچھا مجمع بہی حضرت بہت اچھا ہے اللہ خود ترقیوں سے نبازے چلے میرے کریم آقا نے فرمایا جب چلی عرض کر دی ہے بچہ دیلا دو میرے آقا نے لبوں پہ مسکراہت میرے آقا نے فرمایا اوہ ہوا کس سے کہا اوہ سبا جا جا اس باس سے جا کے کہہ دینا کہ تجھے محمد عربی نے بولایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کا حکم لے کر میرے نبی کا پیغام لے کر چلیا یہ بچو یہ چباز کے پاس پہنچی ہوا میرے آقا کا پیغام لے کر میرے آقا کا حکم لے کر ادھر پہنچی تو منظر آج بالکل الٹا ہے آج منظر الٹا ہے جی الٹا ہے آج سے پہلے کھا لیتا تھا مگر آج کھایا نہیں ہے آج چلیا کے بچے کی حفاظت کرنے لگا ہے واہ 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 جیسے ہی میرے کریم آقا کا فرمان سنا حکم سنا چلیا کا زندہ بچہ لے کے توجہ چلیا کا زندہ بچہ لے کے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا میرے آقا نے فرمایا اوہ باز تیری فطرت تو ہے کھا لینا مگر یہ بتا کیوں نہیں کھایا اب جملے نوٹ کریں کیوں نہیں کھایا میرے آقا کی بارگاہ میں باز عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے جو بچے اٹھائے تمچھو آج سے پہلے جو بچے اٹھائے ان کا انداز الگ تھا مگر جب یہ بچہ اٹھائے کس کا انداز الگ تھا میرے آقا نے فرمایا سرا پیان کر چلیا اپنی زبان باز اپنی زبان سے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے جو بچے اٹھائے ان کنمائے میرا اے چچا کہاں جا رہے ہو یا بڑی گھڑب ادھر سمجھتے ہیں ایک نمبر دو نمبر ہے تو نہیں کسی کو بھئیہ ہمارے یوں ادھر بولتے ہیں انٹر بہر کر لو بیچ والا جو ہوتا ہے ختم کر لیں اچھا سب کو ایک ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے اب ایک مولوی صاحب جلالی ہم تو خیر جلالی نہیں ہیں وہ بیچ میں سمجھ میں سے اٹھا اور جیسی مولوی صاحب بیٹ گا تھوڑ دیر میں پھر سرکا مولوی صاحب کی پھر نظر پڑ گا تیسری مرتبہ پھر سرکا مولوی صاحب کی پھر نظر دیکھ تقریر مکمل دعا ہوگئے سلام صاحب اپنے گھر کو جانے لگ وہ ادھر ہی بیٹھا مولوی صاحب جیسے اس راستے سے نکل گئے بیچ بیچ میں بہت جلتے جا رہے تھے اب کیا ہوا مولوی صاحب باتیں نہ بنا ہو ہم جس لیے جا رہے تھے وہ سب ادھر ہی ہو گئے تو دیکھو بھی ایسا بھی نہیں ہے مگر یار سارے نہ جاؤ ہم لاشت جملے ارز کرنے لگیں سنیں محبت کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں باز ارز کرتا ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے جو بچے اٹھائیں آج سے پہلے جو بچے اٹھائیں ان کا اندازہ لگتا مگر آقا جب یہ بچہ اٹھایا ادھر دیکھیں جب یہ بچہ اٹھایا اس کا اندازہ لگتا میرے آقا نے فرمایا باز ذرا پیان کر میرے آقا کی بارگاہ میں باز ارز کرتا ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے جو بچے اٹھاتا تھا ان کی ماں میرا پیچھا کرتی تھی مگر آقا جب یہ بچہ اٹھایا اس کی ماں نے میرا پیچھا نہیں کیا تو آقا جی میں نے پلٹ کے دیکھا میں نے اڑتے اڑتے مل کے دیکھا کہ یہ چڑیا کس دربار میں جا رہی ہے یا رسول اللہ جب میں نے پلٹ کے دیکھا جب میں نے مل کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ چڑیا اس دربار میں جا رہی ہے کہ جس دربار سے کوئی خالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے سبحان اللہ بچوں کو ہمارے باعمل بنائیں یہ محبتیں ہیں دیکھیں کیا کہہ رہاں باز کیا کہہ رہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ چلیا اس طرف جا رہی ہے کہ جس دربار سے کوئی خالی لوٹ کر آپ بولیں جس دربار سے کوئی خالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے ہم میرے کریم آقا نے اپنے غلام کو حکم دیا ایک گوشت کا ٹکڑا لاؤ ایک گوشت کا ٹکڑا لاؤ انصاف دیکھے کریم نبی کا بھئی چچا اے بابو مائی کو آلاؤ تھوڑا سور بلا دو ایک گوشت کا ٹکڑا لاؤ میرے آقا کے غلام ایک نبی کے صحابی گوشت کا ٹکڑا لاتے ہیں ایک گوشت کا ٹکڑا لاتے ہیں میرے آقا نے فرمایا باز تو نے بہت محنت کی ہے تیری محنت کا صلاح یہ ہے کہ گوشت کا ٹکڑا باز کو دے دو اور چڑیا کا بچہ چڑیا کو دے دو پھر میرا دل اندر سے بولا کہ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے اور کتنی ملی خیرات نہ پوچھو کہ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے اور کتنی ملی خیرات نہ پوچھو بولیں ان کا کرم بھی ان کا کرم ہے ارے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو بول دیں ان کا کرم بھی ان کا کرم ہے ان کے کرم اللہ سبحانہ کے کرم کی بات نہ پوچھو چڑیا تھی نا بشعور ہے کریم آقا کی بارگاہ میں کیا کر رہی ہے مانگ رہی ہے بولو سیدھی بھانشاہ میں آقا کی بارگاہ میں پچھلے والے بھی لہے کے بولیں کیا کرنے گئی ہے مانگنے اچھا پیار ہوگا تب نا چڑیا کے تو دل ہوتا ہے سارتا ہے چڑیا کے تو دل ہے نا میرے بھی دل ہیں آپ کے بھی دل ہیں تو کون نئی بات نہیں ہے آقا کی بارگاہ میں مانگ رہے دل والی ہے نا اور پیار دل سے ہوتا پوائنٹ توجہوں سے نوجوانو میرا جواب دیجئے پیار دل سیدھا بولیں نا پیار دیکھو یہ مائک نہیں بولا مگر ہاں بولیے پیار دل سے ہوتا ہے اور دل نہیں تو پیار نہیں سیدھا بولو دل نہیں تو پیار نہیں چلیا دروارے رسالت میں کہی دل تھا نبی سے پیار تھا مگر چلو بغیر دل والوں کی پیار اوہ نوجوانوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو جس نبی سے تم پیار کرتے ہو میرے نبی کی شان سنو میرے کریم آقا سے دل والے بھی پیار کرتے ہیں اور جن کے دل نہیں ہے وہ بھی میرے آقا سے آپ کہیں گے یہ کونسی بات کرتی دل والا تو پیار کرے گا میں بھی یہی کہتا ہوں آپ بھی یہی کہتے ہیں میڈیکل سائنس بھی یہی کہتا پیار دل سے ہوتا ہے اچھے یہ مائک بھئی آئی در یہ مائک لوہے کا سچ بتانا یہ پیار کرے گا یہ پیار کرے گا نہیں نا لوہے کا ہے نا اچھے ادھر دیکھیں یہ کپڑا ہے یہ پیار کرلے گا کسی سے ذرا بول دیں نہیں دل نہیں ہے نا مطلب ہی نہیں ہوتا یہ اماما دل نہیں چلو دل والا ہی پیار کرتا ہے میں نہیں کہتا آپ بھی یہی کہتے ہو پوری دنیا یہی کہتی ہے سائنس بھی یہی کہتی ہے پیار ذرا بولیں پیار دل سے ہوتا ہے مگر چلو مسجد نبوی کی طرف ذرا بول دیں ذرا بول دیں پیار چلو مسجد نبوی کی طرف مسجد نبوی میں ایک خجور کی لکڑی ہے کیا ہوگیا بیٹا کیا معاملہ بھی کلوہ کیا کہہ رہے ہو تم ارے بیٹا بیٹا بیٹھو دیں وہاں ایسا لگ رہا جسے پیلاشٹک کا گڑڈہ آدھر کتنا موٹا ہے اب دیکھیں نہیں درد اللہ سلامت رکھیں بہت اچھا بچہ ہے ڈاٹو آٹو مر یہاں پیار کی باتیں ہیں لہک کے بولیں یا رسول اللہ چلو مسجد نبوی کی طرف پھر جملہ کیجھ کریں پیار دل سے پیار دل سے اور دل نہیں تو پیار میں مسجد نبوی وہ مسجد نبوی میرے کریم آقا نے اپنے نازک نازک نرم نرم ہاتھوں سے پتر اٹھا کے تعمیر فرمایا تھا وہی مسجد نبوی ہے اس مسجد نبوی میں ایک خجور کی سوکھی لکڑی ہے خجور کا تنہہ ہے میرے آقا اس سے ٹیک لگا کے غلامہ بیٹھیں میرے آقا اس سے ٹیک لگا کے اپنی پیٹ لگا کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے آقا کے غلام سامنے بیٹے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کھڑا ہوں میرے آقا نے اپنی پیٹ لگائی خجور کی لکڑی ہے خجور کا سوکہ تنہہ ہے آقا کی پشت لگی ہے میرے آقا کے غلام حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لکڑی کا کام کرتا ہوں اللہ سلامت رکھیں مولا خود ترقیتا فرما ہے میں لکڑی کا کام کرتا ہوں ادھر دیکھیں مجھے دیکھیں کیا ہے بھئیہ خجور کی دراصل میں اپنی بات کرنے لگا ہوں اللہ قسم میرا کچھ نہ مزاج ہی کچھ لگے مجھ سے ذراسی بھی افراد تقریر ہوتی نہیں اور میں کہتا ہوں الحمدللہ شکیل احمد رضی نے پچاس ہزار ایک لاکھ اور میں نے دو دو لاکھ کے مجمع میں بھی تقریر رکھی ہے مگر میں کہتا ہی ہے کہ مجھے پیار کا مجمع چاہیے دو بیٹھیں وہ بس سامنے ہاں محبت کا مجمع چاہیے تو آپ ذرا سننے تھوڑ در بس میں لاشت جملے ارز کرنے لگا ہوں محبت سے ادھر والے بھی ادھر والے بھی ہاتھ اڑا کے بولے لہرہ کے لبائے لبائے کیا رسول اللہ مسکر آکے بولے لبائے کیا رسول اللہ میں نے کہانا ابھی دل والوں کی بات چلی چلیا کہ دل ہے اس لیے نبی سے پیار کرتی ہے میرے دل ہے آپ کے دل ہے اس لیے ہم جانے کائنات سے پیار کرتے ہیں مگر چلو اب بغیر دل والوں کے پاس چلتے ہیں جن کے دل نہیں ہیں ان کی طرف چلتے ہیں میرے کریم آقا کی وہ مسجد مسجد نبوی سوکھی لکڑی ہے خجور راستہ چھوڑ دے ہیں تو بچوں کو آنے دیں اپنا تفری نہ ہونے پائے بچوں کو آنے دیں آپ لوگ راستہ تھوڑا سا منا دیں تاکہ بچوں کی دستار بندی ہونی ہے آج نکل آئے راستہ ہو جائیں یہ راستہ آپ لوگوں نے بگاڑا کیوں دیا یہاں تو راستہ بہت اچھا تھا یہاں بائیک آسکتی آرام سے اتنا چونہا راستہ تھا ادھر ماں بیٹیا بیٹھی ہیں بچ کے بیٹھو نا تھوڑا سا آرام سے بیٹھیں 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 راستے میں بہت دیر سارے لوگ ہیں پیچ میں بہت دیر ساری جگن خالی ہیں اگر ذمہ داران ہو تو میں ان سے گجارش کروں گا کہ وہ آہستہ آہستہ بہت پیچ میں بہت دھیر سارے جگن خالی ہیں آپ وہاں سے اوڑ جائیں بھئی آجاو بیٹھ آجاو آجاو بیٹھ جاؤ بابو بیٹھ جاؤ بہت سوڑے بچے ہیں اللہ سلامت رکھے ان کے والدین مبارک بات کے قابل آئی ہیں یہ کس کا حیرات ہے اچھا آئیں گے کل آئیں گے گھبرائیے نہیں بیٹھا دو بچے بیٹھ جاؤ بھائی جانے یہ بیگ میں کیا ہے آپ کے بیگ میں کیا ہے گڑ گڑ تو نہیں یہ ہاتھ سے نکال لوں سونے چاندی کیے مدرسے میں دے دو دے دو مدرسے مدرسے میں بھی دیتے ہیں آپ کے لئے کا آجا بھی تو اتنے اتنے بڑے ادھاریں چل رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ادھر دیکھا بیٹھ جائے بچوں کو بیٹھا لیں بابو آپ بھی بیٹھ جائے مدرسے میں بھی دے دو ہاں یہ پیار کی باتیں ہیں ادھر دیکھیں آنکھیں آنکھیں بس بیٹھ جائے کدھر کی بات چلی تھی مسجد نبوی کی بات چلی تھی نوجوانوں دل والوں کی چڑیہ کے اندر دل ہے پیار کرتی ہے میرے اندر دل ہے آپ کے اندر دل ہے پیار کرتی ہے مگر دیکھو نا بغیر دل والوں کی طرف چلتے ہیں جن کے دل ہی نہیں ہیں اور چیلنج ہے میرا مسجد نبی ہے خجور کی سوخی لکڑی ہے بڑی ذمہ داری سرز کرنے لگاؤں مسجد نبی میں وہ رکھی ہے کھڑی ہے میرے آقا ٹیک لگا کہ خطبہ ارشاد فرمارہا ہے میرے آقا پشت لگی یہ پشت کمر لگی آپ کو سمجھانے کے لئے خطبہ دے رہے ہیں آقا کے غلام دائیں بائیں بیٹھیں ایک نبی کے صحابی حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لکڑی کا کام جانتا ہوں آقا جی میں نے ایک ممبر تیار کیا ہے لکڑی کا ممبر بنایا ہے آقا اگر آپ حکم دے دیں تو یہ خجور کا تنہ خجور کی لکڑی ادھر سے ہٹا دیں اسے کونے میں پہنچا دیں آقا ادھر لکڑی کا بنایا ہوا ممبر لگا دیں میرے آقا نے فرمایا جاؤ ہٹا دے جاؤ ہٹا دے جاؤ ہٹا دے چلو کوئی بات ہے اللہ اسلامت لکھے ادھر دیکھیں میرے کریم آقا نے فرمایا جاؤ ہٹا دو دیکھیں توجہ سے اب میرے نبی کے صحابی آگے بڑھتی ہیں آگے بڑھنے کے بعد اس خجور کی لکڑی کو ہٹاتے ہیں مسید نبی کے کونے میں پہنچا دی ادھر کونے میں جا کے رکھ دی ادھر ممبر لگا دیا جانے کائنات حسنین کے نانا اس ممبر پہ جلوہ با رہے ہیں میرے آقا لکڑی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں جیسے یہاں آپ لوگ ادھر دائیں بائیں بیٹھے ہیں مسجد نبی میں اسی طریقے سے میرے اصحاب میرے نبی کے اصحاب جب تا نورانی قافلہ جمع ہے پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں سونی سونی باتیں ہو رہی ہیں میرے دوستو کتنا حسین وقت ہوگا کتنا پیارا وقت ہوگا جب غلاموں کے چھرمٹ میں حسنین کے نانا کا رخ زبا ہوگا میرے آقا نے فرمایا میرے آقا ممبر پہ بیٹھے ہیں نبی کے غلام سامنے بیٹھے ہیں باتیں ہو رہی ہیں اچانک اسی محفل میں ایک رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی اسی محفل میں رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی نبی کے غلامتائیں بائیں دیکھتے ہیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رونے والے کا انداز ایسا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی کے عشق نے رولایا ہے جیسے کسی کے پیار نے رولایا ہے جیسے کسی کی محبت نے رولایا ہے یا رسول اللہ رونے کی آواز آ رہی ہے مگر آقا رونے والا نظر نہیں آ رہا سبال اللہ توجہ ہیں آقا رونے کی آواز آ رہی ہے مگر رونے والا نظر نہیں آ رہا کیا پیش کرو آقا کیا چیز ہماری ہے ایک زبان خوابوش نہ رہے بولے یہ دل بھی تمہارا ہے ارے یہ جاں بھی ارے لگا دو نا رہا کھڑے ہو گیا سبال اللہ واہ 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات پھر پڑھنے یہی سے پھر پڑھنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ دل بھی سب پڑھیں میرے ساتھ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں نہیں نہیں آرہ بھی دل راضی نہیں یہ پلند آواز سے پڑھڑو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے اوہ نوجوانوں میرے آقا کے غلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر رونے کی آواز کو سنتی ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ رونے کی آواز آ رہی ہے مگر آقا رونے والا نظر نہیں آ رہا میرے آقا کے لبوں پہ مسکرہ میرے آقا نے فرمایا توجہ سے جملہ نوٹ کرے میرے آقا نے فرمایا اوہ میرے غلاموں جس لکڑی سے میں روز ٹیک لگا کے خطبہ دیتا تھا آج وہ تم نے ادھر سے ہٹا دی وہ لکڑی کونے میں پہنچا دی وہ لکڑی تمہارے نبی کے پیار میں رو رہی ہے کائمیں کائمیں رو رہی ہے کائمیں درہ بولیں پیار میں رو رہی ہے میں سر پکڑ کے پیٹ گئے یا اللہ لکڑی ہے اور لکڑی کے دل نہیں ہوتا مگر یاد رکھنا نوجوانوں یہ کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر جو زہرہ کے بابا نے فرما دیا وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا فضل رب العلاہ اور کیا چاہیے فضل رب العلاہ اور کیا چاہیے کھڑے ہو گئے پڑھ لو فضل رب العلاہ اور کیا چاہیے مل گئے اب بس تقریر ختم ہونی چاہیے اللہ یا بھی اور ہونی چاہیے تو پھر مزار ادھر ہی بنا دی ہمارا اچھا اچھا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں بھئیہ علی بن سید صاحب کی آمد ہو رہی ہے ماشاءاللہ شہزادہ بلگرام اور حضر